بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈیوننگ ناظرین پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو کوئی بھی اگر یہاں پہ یوکی میں رہتے ہوئی قانونی مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کو انفرمیشن دے سکیں یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو جو بھی آپ کو مشورہ دیا جا سکے جتنا وقت ہمیں اجازت دیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دے سکوں لیکن پروگرام کا دورانیا چونکہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے کال زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ڈیٹیل میں آپ سے آپ کے پرٹیکلر مسئلے کے سلسل میں بات نہیں ہو سکتی میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ مجھ سے بات کرنے کے باوجود بھی بہتر یہ ہوتا ہے کوئی بھی اپنے کیس ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کر لیا کرے ناظرین اس کے علاوہ ایک تو یہ کہ جب آپ کال کرتے ہیں ہر پروگرام میں میں یہ تقریباً ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں اور مور لیس ہر پروگرام میں ہمیں یہ پرولم ہوتی ہے جب آپ کی کال تھو ہوتی ہے تو پلیز براہ مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں تاکہ جو ہی آپ کی کال تھو ہوتی ہے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اور بغیر کسی ڈیلے کے جو ہماری بات ہو سکے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں تاکہ زیادہ زیادہ ہم کاؤز لے سکیں ناظرین سکرین پہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پہلے پروگراموں بھی میں وقتن فوقتن ذکر کرتا رہا ہوں جو بھی امیگریشن قوانین سے متعلق یوکے میں مختلف جو چینجز آتی ہیں خاص طور پر آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ چینجز ہو رہی ہیں پچھے چند مہینوں سے تو میں وقتن فوقتن بتاتا رہتا ہوں آم 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 شور جن لوگوں کے کوئی امیگریشن کی قوانین آم امیگریشن کے پرابنس چل رہے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوگا معلومات بھی ہوں گی کہ اب اپیل رائٹ جو ہیں مور اور لیس وہ آم آم تقریباً ختم ہو گئی ہے ہیومن رائٹس کلیم میں بھی انلیس کہ آپ کا پروٹیکشنز ریلیٹڈ کلیم ہو یعنی کہ آپ کو خطرہ ہو اپنے ملک میں آم یا اسائلم کا آپ کا کیس ہو آہ اسائلم یا ہیومینٹیرین پروٹیکشن کا ہو تو اس کے علاوہ بہت مشکل سے آپ کو ان کنٹری رائٹ آف اپیل آہ ملتی ہیں آہ زیادہ تر کیسز میں اگر آپ کی یہاں پہ فیملی رائٹ ہے آہ پرائیوٹ اور فیملی رائٹ کی بیسز پہ آپ کے اپلیکیشن ہے تو اس پہ بھی آپ آج کل آہ آہ آٹ آف کنٹری رائٹ آف اپیل مل رہی ہیں آپ چاہیں تو اس کو ضرور چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کوٹ میں لیکن وہ کیس بائی کیس آہ اس پہ آپ کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے آہ جیسے ہی آہ وقتاً وقتاً کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ لوگوں کو ضرور بتاتا چلوں گا اپنے پروگرام کا آغاز آہ کالر سے کرتے ہیں ہمارے پہلے کول kier دیکھیں ہمارے پہلے کول کو ہوں ہے ہلاہ ہای جی میں ہلندن سے بات کر رہا ہوں جی کون صاحب ہونے گا جی میں احساب بالات کر رہا ہوں جی احساب اسلام علیکم مجھے صرف یہ پتا کرنا تھا کہ جے ٹن یئرز رول جو کولی فائن پیرید ہوتا ہے اس کا سوالیہ یہ ہمیں کیا اس وقت یہ ہم کولی فائن کرس کے جب ہمیں اپنی ہوم کنٹی سے ویزا گرانٹ ہوتا ہے اور اس کے کچھ ہی ایک ویک یا دو ویک کے بعد ہم یہاں یوکے میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ کالی فوائنگ پیریڈ ہوتا ہے فر ایکزمپل اگر فبری کے اندر ویزا فبری 2006 کے اندر میں ویزا گرانٹ ہوا ہے اور مارچ 2006 میں ہم یہاں آرائیو ہو گئے تو وہ کیا ٹین ایئرز کو کور کرے گا فبری سے نہیں وہ ٹین ایئرز کو فبری سے کور نہیں کرے گا وہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آرائیو جو آپ کی ڈیٹ ہوگی وہاں سے آپ کا کالی فائنگ پیریڈ سٹارٹ ہوگا جب جس دن سے گرانٹ ہوا ہے اس دن سے نہیں ہوتا جب آپ یہاں پہ آپ کی آرائیوڈ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس دن سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا آپ کی آواز درہ کلیر نہیں مجھے رہا ہوں جی آواز میں بولے پلیز سری جی بھارا بولے جی جی بولے وہ کیونکہ میں ایک ڈاکومنٹ ریڈ کر رہا تھا ان کی گوف ڈاٹ یوکے کے اوپر تو وہ کہہ رہے کہ آپ کا یا تو آپ انٹر ہوتے ہیں یوکے کے اندر اس دن سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے جب سے آپ کو پرمیشن ٹو لیو ٹو ریمین ملتی ہے تو پرمیشن ٹو لیو ٹو ریمین تو یعنی پاکستان سے ملی تو کیا اس پوری کولیفائی نہیں کرتا لیکن وہ وہ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ جہاں تک میرا آم 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 انفرمیشن ہے اور آم جو میں جو آپ کی بات سے سمجھاؤں تو وہ اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر فور اگزامپل کوئی یہاں پہ آتا ہے آہ اور پھر وہ اس دوران جب وہ واپس جاتا ہے آہ اپنے ملک میں اور اس کا ویزا ختم ہونے سے پہلے واپس جاتا ہے اور پھر وہ واپس اپنے ملک سے آتا ہے تو ایس لانگ ایس بدن سیکس منس جو ہے وہ آم واپس آ جاتا ہے تو وہ ٹین یئرز کے اس کا وہ جو جو ریزنس سے وہ بریک نہیں ہوتا تو وہ ڈیفرنٹ سیناریوز ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ کا جو ٹین یئرز کا کاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اس دن سے کاؤنٹ ہوگا جب آپ یہاں پہ پہلے آئے ہیں لیکن آپ اگر سپیسیفکلی اپنے کیس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی پرولم ہے اور سلسل میں آپ کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ ضرور وہ سپیسیفک سوال بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ جائیں تو کسی وغیر سے جا کے ڈیٹیل میں اس کو بات کر سکتے ہیں لیکن جنرل رول یہ ہی ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو وہاں سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حالیو اسلام علیکم اسلام جی کون بور رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا میں آمنہ بات کر رہی ہوں میرا question یہ ہے کہ میں نے FLRM کے لئے apply کیا تھا ابھی اور میرا پرسوں مجھے مطلب آیا ہے میرا passport واپس اس میں انہوں نے جو لیکٹر لکھا اس میں لکھا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ ہم لوگ ایف ایف پی مجھے بسکری انہوں نے دے دیا ہے considering that کہ میں ایٹھانہ ہزار چھے سو کے requirement نہیں meet کر رہی اور میں میں نے انگلیش لیول اے ون بھی نہیں کیا حالانکہ میں نے اے ون کیا ہے اور میں نے فرم کے اوپر نمبر لکھا تھا بکاوز اس فرم کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپریل تو تھاؤزن سفٹین کے بعد اگر انگلیش کا یہ اے ون کیا تو آپ نے سرٹیفیکیٹ نہیں بہتے ہیں صرف نمبر لکھنا ہے کالیش کا میں نے وہ لکھا تھا اور انہوں نے رکھا ہے کہ میں نے اے ون نہیں اور ٹھارہ آزار چھے سو نہیں شوکیا حالانکہ میں ٹھارہ آزار چھے سو نہیں شوکیا حالانکہ میں ٹھارہ آزار چھے سو میں ٹیکس پیڈ انکم ہے میں نے ایسے 302 ان کو بعد اپوسٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ اے ایم آرسی سے نہیں آیا تھا تو انہوں نے لکھا وہ اے فارم کے بیک سائید اس میں جو لیٹر لکھا ہے کہ میں بیک پر لکھا ہے نائنٹین تھاؤزن ہنڈرین ٹویلو ہے اور شروع میں نے لکھا ہے کہ اٹھارہ آزار چھے سو آپ کے ریکوائیمنٹ نہیں میٹ کرے تو میں اس لزنے میں کیا کروں کہ اب تو میں دس سال مزید لٹک گئی ہوا ایک قسم کی دیکھیں اگر آپ کی انکم اٹھارہ آزار چھے سو تھی اور ہوم آفیس نے اس چیز کو ایکسپ نہیں کیا تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہوئے کہ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ جو اس کی اگر آپ سیلف ایم پوریمنٹ بیسز پہ وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کی انہوں نے لسٹ ہی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں شاید آپ نے کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹ نہیں لگایا تھا تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز ایکسپ نہیں کی کہ آپ کی انکم جو ہے وہ تھریشولڈ کے حساب سے تھی اگر سارا کچھ آپ نے لگایا ہوئے تو آپ ان کو ضرور دوبارہ ان کو لکھ سکتی ہیں اور اس چیز کو چیلنج بھی کر سکتی ہیں آپ کہ جی آپ کے اٹھارہ زار چھے سو کی انکم تھی اس سلسلے میں جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھی جو بھی ریکوزٹ ڈاکومنٹس تھی وہ آپ نے لگائے جو آپ نے انگلیش کی بات کی ہے وہ آپ نے اگر یہ آپ نے اگر ریفرنس وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور فارم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خالی ریفرنس دے دیں تو آپ نے لکھا تھا تو وہ آپ وہ بھی منشن کر سکتی ہیں اور وہ سرٹیفیکیٹ دوبارہ سن کو بھیجوا بھی سکتی ہیں کہ جی چونکہ آپ نے فارم میں یہ منشن کیا ہوا ہے کہ سرٹیفیکیٹ بھیجوانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے نہیں بھیجوایا تھا تو آپ یہ ذرا چیزیں یہ چیک کر لیں کہ اگر ڈاکومنٹس آپ کے پورے تھے اور آپ نے سارے سبمیٹ کیے تھے اور پھر اس کے باوجود انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا تو اس ڈیسیجن کو آپ چیلنج کر سکتی ہیں میرا مشورہ یہ کسی وکیل سے جا کے اس کو ضرور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں بہت شکریہ نیکس کولر کی طرف چلتے ہیں ہلائو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی محمد بورا ہوں آپ کیسے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے محمد صاحب جی بولیے کیا سوال آپ کا جی سوال میرا یہ ہے کہ میرے اگر میں نے اپنے سلسٹر سے فائل لینی ہو اپنی تو میں ڈریکٹ لے سکتا ہوں یا مجھے کسی سلسٹر سے درو جانا پڑے گا اپنی فائل لینے کے لیے وہ اس لیے اور جو ہم نے ایس آل آر او کی اپلیکیشن تھی جب ہم نے سیکنڈ وان اپلائی کیے تھی تو وہ مجھے فائل چاہیے اس کی جو فارم کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ آیا کہ ہم ہوم آفیس سے بھی مقوا سکتے ہیں یا جہاں صرف جو میری سلسٹر کی ہماری فائل ہے ہم خود جا کے لے سکتے ہیں ہم ہم نے انڈائیسن اٹ اپلائی کرنا ہے دیکھیں بالکل آپ اپنے سلسٹر سے جا کے فائل لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو فائل ہے وہ آپ کی پروپرٹی ہے ایس لانگ ایس اس پہ آپ کے کسی قسم کے کوئی ڈیوز اگر نہیں ہے ہلو میرے خواب میں کالر جو ہے وہ کال ڈروپ ہو گئی لیکن اگر آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا ہے اس لانگ ایس آپ جو سلسٹر ہیں اس کی طرف آپ کے کوئی ڈیوز نہیں ہیں آپ کا سب کچھ کلیر ہے تو آپ اپنی فائل ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دے دیں میرے نہیں خیال کہ اس سلسلے میں کوئی مسئلہ ہوگا آپ بالکل اپنی فائل ریکویسٹ کر سکتے ہیں سلسٹر سے اور اگر وہ نہیں دے رہے تو آپ کسی بھی دوسرے نئے سلسٹر کے پاس جا کے ان کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی فائل منگوالیں گے ان سے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم مسلام مہردہ بورا یوک شہر پہ بڑا سوال ہے کہ سبح چھے سال پہلے ہم نے بچوں باہت کے ساتھ سالن کیا تھا جی جی سبح چھے سال پہلے کیا تھا سالن کو ابھی آٹھ بہت پہلے انہوں نے تصویدوں میں بگائیں اس کے بال پر بائیومیٹرک ہوئے ابھی ابھی جو بیٹی چار سال کی ہے جو ادر دول ہوئی تھی ایک ماہ پہلے اس کے پشتان بیٹی ہے اس کی سٹیٹ بلو بیٹی ہے کیوں گی ذہا رہنا چاہتی ہے تو ابھی بتائیں گا کہ یہ کب حکمالکوئے میں سارا لسیشت آپ نے آپ یہ کہیں کہ چھے سال پہلے اپلائی کیا تھا سالم آجی سبح چھے سال پہلے کیا تھا تو وہ سبح چھے سال پہلے جو آپ نے اسالم اپلائی کیا تھا تو وہ ابھی تک ریفیوز نہیں ہوا تھا ہو گیا ریفیوز کہتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی نئی اپلیکیشن کی تھی فریش اپلیکیشن کوئی آجا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کے بات اگر انہوں نے آپ سے تصویریں منگائی ہیں اور شاید ون سٹاپ نوٹس یعنی کہ انہوں نے آپ کو بھیجاؤ کہ مزید آپ اگر کوئی اور ریزن ہے یہاں پہ ٹھہرنے کا تو ہمیں بتائیں ڈیٹیل میں اپنے جو بھی ریزنز ہیں تو اس میں سارے ریزنز آتے ہیں آپ کو یہاں پہ رہنے رہتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا اگر آپ کے بچے یہاں پہ سکول وغیرہ جا رہے ہیں ان کے ساری آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ سکول جا رہے ہیں ایج وغیرہ تو سارا کوئی جو نے مانگیا ہے وہ بھیجواد نہیں اگر آپ کوئی وکیل نہیں تو میرا مشورہ یہ کہ یہ بہتر یہ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کے اپلیکیشن کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف جلتے ہیں حالیو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب بور رہے ہیں جی عفضل بات کر رہوں میں منچسٹر سے جی عفضل صاحب بولیے کیا سوال ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس بریٹش نیشنلٹی ہے اور میری وائیس کے پاس پاؤز ویزا ہے تو میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو بچہ کر پاکستان میں پیدا ہو تو کیا اس کو بریٹش پاسپورٹ ملے گا یا اس کا کیا پروسیجر ہو آپ کو بریٹش نیشنلٹی کیسے ملی تھی مجھے بریٹش نیشنلٹی شادی کرنے میں بھی لی تھی جی اچھا ٹھیک ہے تو آپ نیشنلائز بریٹش نیشنلٹی وائیس میری پیری جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو آپ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کو وہ ڈیریکٹ وہ بریٹش اس کو پاسپورٹ ملے گا وہ مطلب بریٹش بائی بہت ہوگا وائیس کا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ اس کا سپاس ویزا یا اس کے پاس ویزا نہیں نہیں وہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس بریٹش نیشنلٹی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو مچ اللہ حافظ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہلو اسلام جی والسلام کون سب بور رہے ہیں میں ملک بات کروں جی جی ملک صاحب بولیے کیا سوال آپ کا سر مجھے لیگزی میں انڈیفینٹ ملا تھا دو ہزار گیارہ میں تو ایک سال بعد میں نے نیشنلٹی اپلائی کی تھی تو میرے ڈائونگ لائسنس پہ تین پوائنٹ تھے انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا اور مجھے لیٹر بھیجا تھا کہ آپ نائنٹین ستمبر ٹو تھاؤزن ففٹین کو اپلائی کر سکتے ہیں وہ میرے ڈائونگ لائسنس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ آپ کو آؤٹ آف رول دے رہے ہیں جی بالکل جس کے پانس سال پورے ہوں گے انیس مارچ دو ہزار سولہ کو تو میں اب نیشنلٹی دوبارہ یہ ستمبر میں اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے پانس سال ویٹ کرنا پڑے گا سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے پہلے نیشنلٹی کے لئے اپلائی کیا تھا دو ہزار گیارہ میں ہلیو جی جی سن رہا جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کدھر جائیے گا نہیں آپ ٹیلی فون پہ ہی رہیں میں بریک سے آ کے آپ کو فوراں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں بہت شکریہ ناظرین ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد دوارے حاضر ہوتے ہیں شکریہ ناظرین ہم بریک سے پہلے ہمارے پاس ساتھ ایک کالر تھے میرے خواہد میں ابھی بھی وہ فون پہ ہی ہیں جنہوں نے یہ پوچھا تھا کہ نیشنالیٹی کے لیے انہوں نے جب دوہزار گیارہ میں اپلائی کیا تھا تو پھر وہ لیگیسی میں ان کو ملا تھا تو چونکہ درائیونگ ان کی کنوکشن تھی تھی اس کی ورے سے یا پوائنٹ سے ان کے تو اس کی ورے سے ان کو کہا تھا پانچ سال بعد اپلائی کریں تو انفورشنٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس وقت اپلائی کیا تھا تو اس وقت تو آپ کو یہی کہا گیا کیونکہ جو آپ کے پوائنٹ سے اس وجہ سے آپ پانچ سال بعد اپلائی کریں لیکن ابھی جو نیا قانون ہے کچھ عرصہ پہلے اس کے ساب سے اگر لاسٹ ٹین ایئرز میں جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں لاسٹ ٹین ایئرز میں اگر آپ نے کسی قسم کے امیگریشن قوانین کو بریچ کیا ہے تو پھر آپ نیشنالیٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو اگر آپ کو لیگیسی میں ملا ہے اور آپ پہلے اس دوہزار گیارہ سے پہلے اور سٹیئر تھے تو پھر انفورشنیٹلی اگر آپ ابھی دوہزار سولہ میں بھی اپلائی کرتے ہیں جب آپ کے پانچ سال پورے ہو رہے ہیں تو لا دوہزار چھے تک جائیں گے پچھلے اور اس میں اگر آپ اور سٹیئر رہے ہیں اللیگل رہے ہیں تو آپ کی نیشنالیٹی کے اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ اپلائی کرنے سے پہلے کسی وقی سے ڈیٹیئل میں مشورہ کر لیں بہت شکریہ ناظرین اگلے کالر کی طرف شہتے ہیں ہلو ہلو ہالیکم ہلو ہالیکم جی وعالیکم السلام کون سب ہو رہے ہیں سر میں سلیم صاحب کر رہا ہوں جی سلیم صاحب بولیے کیا سوال آپ کا میری میسیس ہے وہ چار سال سے یہاں ایزمنٹ میں رہ رہی ہے اور وہ یورپیر یونین سے تعلق رہت یہ لات دیو جی جی اور میں نے میریُسیس مذیب کی علیہ chamado آپ کے عوام کٹ کٹ کیا رہی ہے آپ کی میسیس چار سال سے یہاں پہ رہ رہی ہے یورپیر یونین کی وہ نیشنل ہے جی جی وہ کیا آپ کا تھا چار سال سے رہ رہی ہے چار سال سے جی جی چار سال سے رہ رہی ہیں جی جی پھر کیا ہوا اور ایک سال سے میں نے محرم سا شادی گئے ایک سال سے آپ کی شادی ہوئی ہے جی جی تو کیا میں ان کو اگر بریٹیس پاسپورٹ کے لیے اپنائی کروں بریٹیس نیشنلیٹی کے لیے کیا ان کو لائف ان دی یکر کرنا پڑے گا دیکھیں پہلے جب وہ اگر چار سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ابھی وہ ویسے ہی کالیفائی نہیں کرتی بریٹیس نیشنلیٹی کے لیے اس کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی یورپین سٹین یہاں پہ پانچ سال سے رہ رہا ہے ٹریٹی رائٹ اپنے ایکسائز کر رہا ہے کنٹینیوسلی تو وہ پانچ سال بعد الیجیبل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پرمنٹ ریزنس مل جائے اور پھر جب وہ اس کو پرمنٹ ریزنسی ہو جاتی ہے اس کو مل جاتی ہے اس کو بے شک اپلائے اس سے نہیں بھی کیا ہوا تو اس کے سال بعد وہ نیشنلیٹی کے لیے کالیفائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے چھ سال ہو جائیں جس میں سے وہ پہلے پانچ سال کم از کم پہلے پانچ سال وہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو تب ہی وہ نیشنلیٹی کے لیے کالیفائی کریں گی یہ تو آپ کے لیکن جو آپ کا سوال تھا لائف ان دے یوکیے سے ریلیٹڈ تو یس جب وہ نیشنلیٹی کے لیے اپلائے کرتی ہیں اور اپنا انہوں نے ٹائم یہاں پہ پورا کر لی ہے تو ان کو لائف ان دے یوکیے اور انگلیش کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ پوری کرنے پڑے گی نیشنلیٹی کے لیے پرمنٹ ریزنس ہی وہ اس کے لیے نہیں نیشنلیٹی کے لیے بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ کی کال تھو ہو چکی ہے اگر آپ نے ٹی وی کا اپنا بولیوم بندک ہے تو بند کریں ہمیں اگلے کالا کی طرف جانا پڑے گا ہلو اسلام علیکم جی والے موسلا ہم سب ہو رہے ہیں جی میں احسن بول راؤں لنڈن سے جی احسن صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی میری بیٹی پہلا ہوئی تھی یہاں پہ 2008 میں یکے میں اور 2010 تک وہ یہاں پہ رہی تھی پھر وہ پاکستان چلی گئی تھی اور میں نے مطلب مجھے انڈیفینیٹلی میری آفٹر 10 جیئر لیگل سٹے کے اوپر اس سال فیبری میں اب میں اگر اس کو بلانا چاہوں تو اس کا لیٹرے پہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جو بریٹیش بون ہے وہ نیچلائز سٹیزن ہوگا تو میں نے یہ انفرمیشن لینی تھی کہ میں اس کو کیسے بلا سکتا ہوں یہاں پہ مطلب اس کا یہاں پہ ویزے اپلائی کروں یا پاکستان سے اپلائی کروں یا میں اس کی ماں کا اور اس کا اکٹھا ویسے اپلائی کر اس کو یہاں پہ بلا کے نیچلائز سٹیزن بنا یہ آپ ان کو پہلے بلائیں گے یہاں پہ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ جب وہ ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کے لیے ریجیسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس بیٹیش سٹیزن ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہالیو جی والاکم اسلام جی کون بہ رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا میں میری سیز احمد بول رہی ہے میرا قویسن یہ ہے کہ میرے پاس رفیجی سٹیٹس ہے تقریبا دو سال سے میرے اور میرے بیٹے کو دو سال پہلے رفیجی سٹیٹس ملا تھا تو ابھی نیو پارٹنر کے ساتھ ایٹین منت سے ہوں میں اور میرا سکس منت کا بی بی ہے تو مجھے پتا کرنا ہے کہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے میں ان کو کیسے ہلپ کر سکتی ہوں اور اس کے لیے میں کوئی ان سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی دیکھیں اگر ابھی آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کتنا سا کہہ رہی ہیں ایٹین منتس ہو گئے ہیں جی جی اچھا اور ان کے ساتھ آپ کی بی 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 ہے ٹھیک ہے نا تو ایسی صورت میں آپ پارٹنر کے لیے ایز ایڈیپنڈنٹ کے طور پر اپلائے کر سکتے ہیں کہ آپ کا ان سے ریلیشنشپ ہے آپ کا ان کا اسے بچہ بی بی بھی ہے اور چونکہ آپ کے بچوں کے پاس رفیجی سٹیٹس ہے تو جو آپ کے پارٹنر ہے وہ بھی اس بیسس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایز ایڈیپنڈنٹ اور ان کو اگر ہوم آفیس ساری سرکمشانس کے بعد ہی فیصلہ کرے گا اس پہ اور ان کو اگر ملا تو جو ہے وہ ملے گی رفیجی سٹیٹس پہ وہ نہیں جا سکیں گے مطلب آپ کو تو پانچ سال کا رفیجی سٹیٹس کا ملاؤ گا ہلیو ہلیو جی پانچ سال کا آپ کو پانچ سال کا اگر ان کو ان کو ملا بھی تو وہ دھائی سال کا ملے گا تو بلکل پوسیبل یہ ہو سکتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی وقیل سے جا کے بات کریں تاکہ اس میں وہ پھر آپ کو صحیح طریقے سے ایڈوائز کر سکیں بہت شکریہ ہلو 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 اسلام علیکم جی والی مسلام جی میں منچسٹر سے بہت رہی ہوں میری ایک پینڈا اس کو ادھا تقریبا تین سال ہوگے اس کنٹری میں آئے بے جی جی اس کے تین بچے تو اس میں اسائلم مطلع کیا تھا اس کا حسدنس کے ساتھ نہیں ہے وہ پاکستان میں ہے تو اس نے اسائلم کیا تھا اس کا ریفیوز ہوتا تھا ہا دو تین دفعہ تو اس وقت تو اس نے اسپریس پلان ڈالا ہوا تھا تو اس کا بھی اس کا کوئی چار پانچ ماں ہو گیا کوئی جواب بھی نہیں جلا تو انہوں نے جو ہے نا وہ جاتی سی ریپورٹنگ کے لیے تو اس کی ریپورٹنگ بھی انہوں نے بند کر دیا تو دو ویک کے اندر تم سے ہم رابطہ کریں گے تو اس کو کوئی خطرہ بغیرہ تو نہیں ہے کسی چیز کا دیکھیں ان کی جو فریش اپلیکیشن ہے جو فریش کلیم ہے اس کا کوئی جواب تو نہیں آیا نا نہیں ابھی نہیں آیا اچھا تو اگر ابھی فی الحال کوئی جواب نہیں آیا تو آہ میرے ساتھ سے فی الحال تو کوئی خطر料하기 بات نہیں ہے کیونکہ ہم آفیس پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا اور اگر آہ ان کے کوئی وکیل ہیں جی وکیل ہے 辗ی了 جنب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی وکیل ان کے ہو تاکہ وہ ہم آفیس سے ڈیل کر رہے ہو لیکن آہ اگر ان کا فریش کلیم ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر فیلال کوئی خطرے والی بات نہیں ہے بہت شکریہ اللہ حافظ ہلو 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 ٹی وی بند کر دیں پلیز ہلو ہلو اسلام علیکم کون بور رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا جی میں اپنا نام نہ بتاؤں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ادھر بچہ ہو اور آدمی ان لیگل ہو مطلب اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو جنیلی ٹو اور ٹری ایر سے اس کا ویزا ایکسپائر ہو لیکن اس کے بچے کے باٹسٹسکیٹ کر پر اس کا نام ہو تو اس کے بائے لوگ کیا رائٹس ہیں کس کے بچے کے نہیں باپ کے کتنا وہ اس کا مالک ہے مطلب کتنا اس کے لیے ہے نہیں تو ماں جو ہے وہ بریٹش ہے ماں کے پاس انڈیفنیٹ ہے وہ پکی ہے ادھر دیکھیں جہاں تک بچے پہ رائٹ کا تعلق ہے تو باپ کا لیگل ہونا یا اللیگل ہونا اس کا بچے کے اوپر باپ تو پھر بھی وہ ہے تو اس لیے اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ اللیگل ہے تو بچے پہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے اگر آپ کا سوال یہ ہے وہی رائٹس ہیں باپ کے جو کہ ہوتے ہیں لیگل ہو یا اللیگل ہو تو مجھے آپ کے سوال کا صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پڑی لیکن بہرحال اگر باپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہے تو پھر بھی وہ چونکہ بچے کا باپ ہے تو اس بچے سے ملنے کے اور بچے کے ساتھ رہنے کے اس کے وہی رائٹس ہیں جو کہ نارملی ایک باپ کو ہوتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں حالیو سلام علیکم جی والیکم السلام سر میری وہ کال ڈاپ ہو گئی تھی بیچ میں ادھوری بات رہ گئی تھی جی آپ کی ادھوری بات کہاں سے کہاں تک رہی تھی تب وہاں سے شروع کریں پھر کیا سوال تھا یہ رہی تھی کہ میری جب نیشنلٹی انہوں نے ریفیوز کی تھی تو ساتھ میں انہوں نے لیٹر بھیجا تھا کہ آپ انیس ستمبر دو ہزار پندرہ کے بعد دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ کو جو انڈیفنیٹ ملا تھا وہ کیا انیس ستمبر دو ہزار دس کو ملا تھا جی وہ مجھے دو ہزار دس میں ملا تھا جی تو اسی وجہ سے انہوں نے پانچ سال کا کہا تھا کیونکہ اس وقت جو قانون تھا وہ یہی تھا کہ اگر ایس لانگ ایس آپ پانچ سال سے یوکے میں لیگل ہی رہ رہے ہیں تو آپ نیشنلٹ اور آپ کے پاس انڈیفنیٹ ہے تو آپ نیشنلٹ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے لیکن ابھی جو قانون میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور اس حوالے سے جب آپ نیشنلٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پروف کرنا ہوتا ہے کہ پچھلے جب بھی آپ نیشنلٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو لاسٹ ٹین ایئرز میں آپ نے کسی قسم کے امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی آپ اور سٹیئر یا اللیگل نہیں تھے تو اگر آپ اب اپلائی کرتے ہیں یعنی سپٹیمبر 2015 میں تو سپٹیمبر 2005 تک وہ آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے اور چونکہ آپ کو لیگیسی میں ملا تھا تو جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب 2010 سے پہلے آپ اوہر سٹیئر تھے یا اللیگل تھے اور آپ کو لیگیسی میں ملا ہے تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا لیکن اگر آپ چاہیں تو ڈیٹیل میں بلکل ڈیٹیل میں کسی بھی وکیل کے پاس جا کے ان سے مشورہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہالیو جی اسلام علیکم جی والے انسلام کون سب ہو رہے ہیں اچھا میرا مسلم بات کر رہا ہوں میرا کوششن یہ ہے کہ میں نے دو مرتا اپلائی کیا تھا احمد رائز کی بیس پہ تو وہ انہوں نے ریچوز کر دیا تھا احمد علی گچن یہ لگاتے تھے کہ بچے ابھی ساتھ سال کے نہیں ہوئے اس کے بعد انہوں نے جوڈیشل ریو میں ڈال دیا ہے اور اس کی آپ کو بتا ہوگا کہ اس کی ہیرنگ ڈیٹ آتی ہے مہا چاہ پر مائی میں نیکس یار اور اگر اس دوران مین وائل اگر میرے یہ بچے تین بچے میرے ادھر وہ ساتھ سال کے ہو جاتے ہیں تو مجھے فریش اپنی کشن کرنی ہوگی یا تو یا کوئی اگر جو میرا بیریسٹر ہوتا ہے وہ جج کے ساتھ ملتے سکتا ہے کہ جب انہوں نے اعلائی کیا تو ساتھ سال کے نہیں تھے اب ان کے بچے ساتھ سال کے ہو کے ہیں تو ان کو پرمیشن دی جائے برانٹ کیا جائے بیسا یہ دیکھیں دیکھیں جب آپ جوڈیشن ریویو کیلئے جاتے ہیں کسی بھی کیس میں تو آپ بسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوم آفیس نے جو آپ کا فیصلہ کیا وہ غلط کیا اور جب ہوم آفیس نے جو فیصلہ کیا وہ تو اس وقت کے حساب سے جو آپ کے سرکم چانسز تھے اس وقت کے حساب سے تو انلائکلی یا کم چانسز ہیں کہ ہائی کوٹ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرے پرمیشن دے کیونکہ جب آپ کی اپلیکیشن ہوئی تھی اس وقت بچے ساتھ سال کے نہیں تھے اور اب اگر جا کے ہو بھی جاتے ہیں تو اپلیکیشن کے وقت نہیں تھے تو میرے خیال سے چانس کم ہے اس چیز کا کہ پرمیشن آپ کو جیڈیشل ریویو میں ملے اگر اس وقت آپ کے بچوں کی عمر جو ہے وہ ساتھ سال نہیں تھی اپلیکیشن کے وقت بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آپ سے کوششن پوچھنا تھا یہ اصلا میں ابھی میں وائف کے لیے ڈاکومنٹس بنا رہا ہوں تو ایک جو ہے وہ اگر اگر سپوس یہ جو اگریمنٹس ہوتے ہیں گھر کے یہ اگر لینڈالڈ سے نہ کریں جو آلرہی ٹینٹ رہ رہے ہیں وہ کیا لیگلی آپ کو اگر سپیس آویلیبل ہو تو وہ آپ کو اگریمنٹ دے سکتے ہیں نہیں نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو ٹینٹ جو اگریمنٹ ہوئے ٹینٹسی اگریمنٹ جو لینڈالڈ کے ساتھ ان کا ہوئے اس میں اگر ان کو سب لیٹنگ کی اجازت ہے تو پھر تو کر سکتے ہیں ادروائز نہیں جنرلی سپیکنگ جو ٹینٹسی اگریمنٹ نارمل ریزنشل ٹینٹسی اگریمنٹ میں کم ہی ہوتا ہے کہ سب لیٹنگ کی اجازت ہو لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے وہ ٹینٹسی اگریمنٹ میں ڈپینڈ کرتا ہے چلے ٹھیک ہے یہ میں ان سے پوچھنا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 آپ پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ناظرین میں ایک مرتب پھر ریپیٹ کروں گا اور ہر پروگرام میں میں شروع میں اسی وجہ سے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں جب آپ کی کال تھو ہوتی ہے جب آپ پیدر کال کرتے ہیں تو اپنے براہ مربانی اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں آج بھی تقریباً دو تین کالرز ایسے تھے جن کی کال تھو ہوئی ٹی وی کا والیوم جب بند نہیں کیا ہوتا تو پھر ٹائم جو ہے وہ وہ بھی جو باقی کالرز ہیں ان کا بھی جائے ہوتا ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف سلنے ہلو ہلو سلام جی جی اسلام علیکم جی کون سب بول رہے ہیں میں راج بول رہا ہوں جی راج سب بولیے کیا سوال ہے آپ کا سوال میرا جے ہے میں دو یا دس میں آسا سٹوڈنٹ ایدر ہمہ میں نے جورپین لرکی سے شادی کی تھی تو پھر وہ چلی گئے میں گوری کے ساتھ رہ رہا ہوں تین بچے ہیں ہو گئے میرے جی جی مجھے پانچ سال کے سٹیمپ ملی تھی ابھی میری سٹیمپ جو ختم ہونے والی اگلے سال جی جی تو کیا کیا کروں میں ابھی نہیں آپ کو آپ کو جو سوری جو آپ کو سٹیمپ ملی تھی وہ شادی کی بیسس پہ ملی تھی جی شادی کی بیسس پہ پان سال کے لیے ہیں جی کسی آپ نے یورپین سے شادی کی تھی یورپین سے جی یورپین سے شادی کی تھی اس سے لیکن پھر آپ الیدہ ہو گئے اور آپ جو ہے وہ کسی اور لڑکی جی ہاں لڑکی وہ بہت چلی گئے ابھی میں گوری کے ساتھ رہ رہا ہوں میں تین بچے ہیں ہاں تو ٹھیک آپ بلکل اپلکیشن بچوں کی بیسس پہ اگر وہ آپ کی جو وائف بھی جو پارٹنر جو بیٹش ہیں بچے بھی بیٹش ہیں تو اس بیسس پہ آپ اپلکیشن کر سکتے ہیں میرا مشورہ آپ کسی وقیل سے جا کے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں کیونکہ آپ بلکل آپ کے چونکہ بچے بیٹش ہیں وائف آپ کی بیٹش ہیں تو آپ اس بیسس پہ وائف نہیں ٹائم جا رہے ہیں وقفے کا ٹائم ہوئے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو میں ہوں زاکر خان اب ہمارے پروگرام کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہے گیا ہے مزید کوئی وقت زیادہ کے بغیر اپنے اگلے کالر کی درف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والی اسلام مجھے آپ سے سوال کرنا تھا میں ہزبن کا ویزا رینیو لائیا ہوا ہے سپاؤس ویزا ہم نے جانوری میں رینیو کروانا ہے اس کا پرائیٹیریہ میں خیال ہے ایتین تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ہمیں شو کرنی پڑتی ہے انکم جن تو وہ تو ہم ابھی فیلحال میت نہیں کر پا رہے کیونکہ میں پارٹ ٹائم جوب کر رہی ہوں ٹوینٹی فر آورز تو میری تقریبا ٹین کے بنتی ہے نہیں پائے ابھی ان کو جوب مل جائے گی انشاءاللہ ویڈن کچھ ویکس تو میرا کوششن یہ تھا کہ وہ اگر صرف اپنے ٹو یا ٹری منس کی پیس لپز دکھائیں اور میں اپنا پچھلا پورا ریکرڈ دکھا سکتی ہوں تو ویزا میں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا اور میرا ایک ویڈی بھی ہے جو کہ بائی بائی بیٹش ہے اور میں خود بھی بیٹش ہوں دیکھیں ویزا میں ایشو جو ہے وہ اگر ابھی ان کو جوب ملتی ہے اور ان کے پاس دو تین مہینے کی سیلری ہے تو اگر آپ دونوں کی اکٹھے ملا کے لاسٹ ون یئر کی ایٹین تاؤزن سکس ہنڈرڈ بنتی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر دونوں کی ملا کے بھی اٹھارہ زار چھ سو لاسٹ ون یئر کی نہیں بنتی تو پھر ایسی صورت میں ان کو ویزا تو موسٹ پرابلی مل جائے گا لیکن وہ پھر سپاؤز ویزا سے ڈسکریشنی لیف پہ چلے جائیں گے اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ دس سال کی ہے جو سپاؤز ویزا ہے اس میں پانچ سال بعد آپ جو ہے گزارنے کے بعد آپ انڈیفنیٹ کی اپلائی کر سکتے ہیں اسکیوز می لیکن اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے ارننگ کی جیسے کہ ابھی میں نے بتایا تو پھر وہ ہوم آفیس ان کو ویزا تو شاید دے دے لیکن وہ ڈسکریشنی لیف پہ ان کو ڈال دیں گے اور ایسی صورت میں ان کو دس سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے اس کے بعد وہ انڈیفنیٹ کے لیے کالیفائی کر سکیں گے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی اسلام علیکم اسلام علیکم وقاس بات کر رہا ہوں جی وقاس صاحب بولیے کیا سوال آپ کا میرا سوال جی ہے کہ میرا سٹوڈنٹ ویزا تھا جو جی جو کہ ریفیوز ہو گیا کیونکہ میرے پاس جو بینک سٹیٹمنٹ تھی وہ ٹو ہنر پونڈ شارٹ تھی ہم ہم چیئے پھر میں نے کیا کہ اپیل اپیل کی پھر کچھ ارسے کے بعد میں نے اپیل اوڈرہ کر لی اور میں نے فریش کیس ٹیال لنا جو کہ وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس لیفٹ رمین نہیں ہے ہم ہم تو اب سٹوڈوشن یہ ہے کہ میں نے پھر ان کو ایک لیٹر لکھا کہ مجھے میرے پاس اتنی فرمیشن نہیں تھی میرے پاس کوئی سوڈسٹر نہیں تھا تو یوں مرائیٹ بیسیز کی بیسے میری اپلیکیشن کو ایک دفعہ ریو کیا جائے نا ہم ہم تو پھر ان کے مجھے اس پر کوئی جواب نہیں آیا کہ ایک ڈیٹھ سال ہو چکا ہے تو آپ ایک یورپین نیشنل لڑکی کے ساتھ مہشادی کرنا چاہ رہا ہوں ہم ہم تو اس میں آپ مجھے گرد کریں گے کہ کیا چانسی سے ہیں اور کیا کیا چاہے دیکھیں جب آپ نے ان کو یہ لکھا کہ آپ کو ریویو کریں کیا ایک لیٹر لکھا تھا بس وہ ایک لیٹر کی صورت میں وہ کہا تھا کہ ریویو کریں جی میں نے ایک سوڈسٹر سے ایک لیٹر لکھوایا تھا کہ لیکن مسئلہ یہ نا کہ جو لیٹر جو سوڈسٹر نے لکھا ہے اگر آپ کو کیس ریویوز ہو گیا تھا تو اس کے پھر دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ اس کو ریفیوزل کو چیلنج کرتے ہیں اور یا پھر آپ نئی اپلیکیشن کرتے ہیں آپ نے دونوں نہیں کیے بلکہ ایک لیٹر لکھ دیا کہ اس کو ریویو کریں تو شاید وہ ہوم آفیس کے ریکارڈ میں ہو بھی نہ اور اگر ہے بھی تو ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ کی کوئی آؤٹسٹینڈنگ اپلیکیشن ہوم آفیس میں نہیں ہے اب اگر آپ یورپین کسی یونین کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرنے کو تو بالکل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے پاس آپ کا کوئی ویلیڈ لیگل امیگریشن سٹیٹس نہیں ہے تو آپ کو پرولم ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جس وکیل نے ان کو لیٹر لکھا تھا اگر اس کے ذریعے کسی بھی وکیل کے ذریعے پہلے تو یہ جا کے یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کی اپلیکیشن اس بیسس پہ ڈل سکتی ہے کہ نہیں اگر وہ ڈل سکتی ہے کوئی نئی اپلیکیشن ہیومن رائٹس کی اگر وہ ڈل سکتی ہے تو وہ آپ کر کے پھر اس کے بعد آپ بالکل شادی اگر کرتے ہیں تو آپ کو ان کے ریکارڈ میں بھی نہ ہو یا ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ کی کوئی اپلیکیشن بھی نہیں ہے میرا مشورہ یہ ہے کسی وکیل سے پاس جا کے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں ایک چھوٹی سی بات اگر مجھے فون بھی آیا تھا آپ کے پاس ویزا نہیں تو آپ چلے گئے میں نے ان سے کہا میں نے آپ کو لیٹر لکھا جب انہوں نے سسٹم میں چاہ کیا تو لیٹر ان کے پاس تھا تو کہتے ہیں اگر ہم میں کوئی فردر انفرمیشن چاہیے ہوگی تو ہم آپ سے کونٹیکٹ کریں گے اس کے بار کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے تو پھر یہ ہی ہے کہ آپ ان کو ایک تو ریمائنڈر دیں ریمائنڈر کر دیں یا کسی وکیل کے ثروہ اور ساتھ پھر چاہیے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ شادی کرنا چاہ رہے تو پھر آپ شادی کریں اور پھر نئی اپلیکیشن کریں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 السلام جی والے اسلام کون سب بھو رہے ہیں جی میں زاہر زاہر بہت جی زاہر سب اپلیکیشن ڈالی تھی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی اس کے سولیسیٹر نے اپیل اپیل کرائک مانگا ان سے اور وہ میرے ساتھ ساتھ سال سے رہ رہی ہم ہم اکھٹے رہتے ہیں دونوں اور میری شادی تھی وہ ختم ہوگی بہت پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا رہا ہوں کہ اس کا کیا رائٹ ہے نہیں تو وہ جو اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تھی پھر اس کے بات کیا ہوا رائٹ آف اف 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 اور آپ کے کوئی بچے بھی ہیں جی میرے بچے ہیں میں الہیدہ رہ تو نہیں آپ کے جو گرل فرنڈ سے کوئی بچے بھی ہیں کے نہیں اس سے کوئی بچے نہیں ہے جی جی آم ہم چھے ساتھ سال سے کھٹ ہیں اور دونوں میں سے کسی کی کوئی میڈیکل پرولمز وغیرہ ہیں کوئی ایسے پرولمز ہیں کہ جس کی ویسے آپ آپ کی جو بارٹنر ہیں یا گرل فرنڈ ہیں وہ اپنے مل جا کے وہاں سے ویزے کے لیے نہیں اپلائے کر سکتی ہلو جی میں کالر جو ہیں بہرحال دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے سات سال سے آپ لوگ اکٹھے رہے ہیں لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر اور سٹیر ہے تو وہ یہاں سے پارٹنرشپ کے وکیل انڈیفنیٹ سٹیر تھو ریفیوجی سٹلمنٹ یہ جی تو ہم اپنے کنٹری وزٹ کر سکتے یا نہیں دیکھیں آپ کوئی انڈیفنیٹ مل چکا ہو ہے انڈیفنیٹ مل چکے آپ کوئی رسٹکشن نہیں لگائی ہو ہی رسٹکشن تو نہیں ہے لیکن بہتر اگر آپ کسی فیچر میں پرولم سے بچنا چاہتے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو نیشنالیٹی مل نہیں جاتی تو آپ گریز کریں ہاں اگر نیشنالیٹی اگر کوئی بہت ضروری امرجنسی ہے تو پھر جائیں لیکن ادروائز گریز کریں اچھا دوسرا قسطن یہ کہ نیشنالیٹی کے لیے انہوں نے لینگویج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ چینج کی ہے کورس ہم نے آر ایڈی کیا ہوئے لیول ٹو تو دوبارہ کرنا پڑے گا آفٹر 5 نومبر جی آفٹر 5 نومبر اگر آپ نے آئیلز کا نہیں کیا ہوئے ٹرینی کاللج وغیرہ کا کورس نہیں ہے تو پھر جو ریکوائر ہیں تو پھر کروں جی عبداللہ صاحب بولی کیا سوال آپ کا ایسا ہے کہ میری میسیز آئی تھی فیبری میں دس یر تو اس کا زہر ہے مطلب اس سال کا دو آزار چودہ سال تھا اس میں اٹھارہ آزار پوری نہیں تھی اٹھارہ آزار چھے سو پوری نہیں تھی مطلب اٹھارہ آزار چھے سو تھی میری ویج جب میں اس کے ایکسٹینشن کے دو سال کے بعد اپلائی کروں گا اس کے ایکسٹینشن کے لیے ویجی کی جو ہے سوری آپ یہ کہہ رہے ہیں جب وہ فیبری میں آئی ہیں تو ان کی پورے پورے نہیں جاب کرتا اور میری میسیس بھی جاب کرتی ہے تو مطلب تین جگہوں کے ملا کے اتھارہ آزار ہو جائے مطلب میری جب بلکل ہو سکتا بلکل ہو سکتا جی تو ایک اور جو ٹیسٹ ہیں دو انگلیش کا اور دوسرا وہ مطلب جب ایکسٹینشن ہے اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے یا مطلب جب آپ انڈیفنیت کیلئے کرتے ہیں اس وقت ہونا چاہیے جب انڈیفنیت کیلئے پلائے کرتے ہیں تب لائیف ان دی یو کے اور بی ون کی رکوارمنٹ آن اچھا اس سے پہلے مطلب جب ایکسٹینشن لہتے ہیں اس وقت رکوارمنٹ ہیں کیونکہ وہ انگلیش کا انہوں نے کیا ہوگا تو اس لئے ان پہ ایکسٹینشن کی وقت نہیں ہے لیکن جب انڈیفنیت اپلائے کرتے ہیں تو ان کو کرنا پڑے گا تو ہم مجھے مانگیں گے اپنا نہیں آپ آپ صرف ایک بہت شکریہ بہت شکریہ ہلو ہلو جی اسلام اسلام کون سب ہو رہے جی میں کامران بات کروں جی کامران سب بولی کیا سوال آپ کا سب میں پوچھنا تھا میں نیشنل کیلئے اپلائے کیا پاسپورٹ پڑھا ہوئے پانچ مہینے ہوگئے اپلائے کیے ہوئے اب مجھے ٹریول کرنا ہے تو میں کر سکتا ہوں نہیں بلکل ٹریول کر سکتے لیکن آپ ان فارم بھی کر سکتے ہیں نیشنل لیٹی ڈیپارٹمنٹ کو کس طرح آپ نے نیشنل لیٹی کیلئے پلائے کیا تھا آپ کو ٹریول کرنا پڑھ رہا ہے تو آپ ان دنوں میں ملک سے باہر ہوں گے تو اگر ان فارم کرتے ہیں تو بہتر ہے لیگل ریکوائیمنٹ تو نہیں ان فارم کرنے لیگل سکولہ کی طرف چلتے ہیں حالیو حالی سلام علیکم جی علیہ السلام کون سب ہو رہے ہیں عمر بورو لندن سے جی عمر صاحب بولیے کیا سوال آپ کا میرا کوششن یہ ہے کہ یہ آن لائن میں چیک کر رہا تھا کہ تین ایئرز میں کہ جب آپ کا ویزا ایشو ہو ہے لیکن سوری آپ زرہ دوبارہ بولیں آپ نے آن لائن یہ چیک کی ہے کہ جب آپ کا ویزا ایشو ہے کیا میرا اصل میں دس سال ہو رہے ہیں کمپلیٹ تو میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ اٹھائیس دن پہلے اپلائی کر سکتے ہیں ٹین ایئرز کا جی تو اس میں یہ تھا کہ جس دن پھر آن لائن کو لکھا مجھے نہیں پتا کہ آن لائن آپ نے کدھر کیا دیکھا ہے لیکن بعض وقت ان کے جو دیا ہوتا ہے وہ ایک جنرل سناریو جنرل گائیڈ لائن سی ہوتی ہے تو مجھے چونکہ نہیں پتا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے جہاں تک اور جیسے کہ آپ نے کہا باقی وقیلوں سے بھی آپ نے پتا کی جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں اس دن سے آپ کے 10 سٹارٹ ہوتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہلو 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 سپانسر کیا تھا انڈیا سے تو ان کو جو ہے وہ ریجیکشن آیا انہوں نے کہا کہ یہاں سپانسر everything was clear لیکن وہاں جو ہے انہوں نے جو پیسے دال رہی تھی ریسنٹلی انہوں نے question کیا تو پھر رائٹ آف اپیل تو نہیں ابھی تو پھر واپس وہ کہہ رہیں کہ آپ اس کا خلیریفیکیشن جی بالکل دیکھیں اگر آپ اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا تو اگر نہیں کیا اگر ان کے اکاؤن میں کوئی پیسے جا رہے ہیں تو سارا ان کو explain کرنا چاہیے کہاں سے آرہے ہیں کدھر سے آرہے ہیں کدھر سے جا رہے ہیں اور اس کا سارا ایویڈنس بھی لگانا چاہیے اگر آپ وہ نہیں لگاتے اور بریٹش آئی کمیشن یا انٹی کلیرنس آفیسر کو شک ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں خود ہی انہوں نے پیسے ڈالے ہیں یا کدھر سے کسے ڈالے ہیں تو اس بیسس پہ ریفیوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ اگر چیلنج بھی کرتے ہیں یہاں پہ ہائی کورٹ میں تو کوئی اس میں آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ نے پوری سیچویشن سارا کچھ کو نہ بتایا ہو تو آپ دوبارہ اگر اپلیکیشن کریں تو اس میں ساری اگر آپ سیچویشن اپنے جو آپ کی سیسٹر بتاتی ان کو تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر دوبارہ وہ ریفیوز کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈیسیجن کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور آپ کے چانسز پھر کافی بڑھ جاتے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ خود آپ کو کلیر نہیں تو آپ کسی وگیل کے پاس جا کے اس کو دسکرس کر کے صحیحی طریقے سے اپلیکیشن موسیقی